لیکن میرے بھائیو بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں ہم خوش فہمی میں نہ مفتلا ہوں لوگ ہمارے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں کہ اہلِ حدیثوں کے ہاتھ شرک نہیں پایا جاتا ہے لیکن افسوس ہے ہمارے گھروں میں بھی شرک نے اپنا ڈیرہ جمع لیا بہت سارے اہلِ حدیث گھرانوں میں دیکھا گیا ہے لوگوں نے بلیات سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں فٹکیری لگا کر رکھا یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری نے انسان کو شرک تک پہنچا دیا بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے شیطان اور جنات کے مکرو فریب سے بچنے کے لیے اپنے دروازوں پر لوگوں نے بھوڑے کے نال ٹھوک رکھے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے اپنے دکانوں میں لوہِ قرآنی رکھا ہے ہم اہلِ حدیث ہیں لوگوں نے ہمیں یہ کہا کیا ہے کتاب و سنت کے ماننے والے یہ شرک سے دور رہنے والے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں شرک پیدا ہو رہا ہے آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ شرک کے دلدل میں فسا ہوا ہے اور ہم اس خوش فہمی میں مبتنا ہے کہ ہمارے یہاں شرک نہیں پایا جاتا ہے میرے بھائیوں اپنے گھروں کی خبر لیں آج بھی مہستاری مسلم خواتین اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو جب کاجر لگاتی ہیں تو ان کے گال پہ یا ان کی پیشانی پر ایک کالا نکتہ رکھ دیتی ہے جس کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی یہ ساری چیزیں انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں آج یہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے